تو بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ نے اللہ کا یہ احسان احسان کا تذکرہ کر کے اب ان کو حکم دیا جارہے جہاد کا یا قومی اے میری قوم ادخل الارض المقدس مقدسہ مقدسہ مقدس کہتے ہیں پاکیزہ برکت والی سرزمین اس سرزمین میں داخل ہوتا ہے اس میں بھی اصل میں موٹیویشن ہے کہ اللہ تمہیں جو جہاد کا حکم دے رہا ہے کسی ایسے علاقے کو فتح کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہے جس میں برکتیں نہ ہو بلکہ ایسی جگہ پر لڑائی کا حکم دے رہا ہے جس میں حقیقت میں بھی برکتیں ہیں یعنی مقدر سرزمین کے لیے لڑنا تو اور زیادہ مقدس ہوتا ہے ایک لڑائی ہوتی آپ اپنے گھر کے لیے لڑ رہے ہیں ایک لڑائی ہوتی آپ اپنی کنٹری کے لیے لڑ رہے ہیں یہ سب ٹھیک ہے جائز لڑائی ہیں مقدس لڑائی ہیں لیکن ایک لڑائی وہ ہوتی ہے جو مکہ یا مدینہ کے لیے لڑی جا رہی ہو تو بنی اسرائیل کا تو وہ مکہ مدینہ تھا بیت المقدس جو تھا اور عرض شام جو تھی وہ تو ان کے لیے ایسے تھا جیسے ہمارے لیے مکہ اور مدینہ تو اس مقدس سرزمین کے لیے اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ تو یہ دوسری یعنی تین طرح سے ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے حوصلہ دیا جا رہا ہے ایک اللہ کی نعمتیں گنوا کے کہ اللہ نے تم پر دنیاوی احسان بھی کیے اخروی بھی اس کا بھی تقاضی ہے کہ تمہیں جو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے وہ تم پورا کرو دوسری موٹیویشن اس سے مل رہی ہے کہ وہ زمین معمولی زمین نہیں ہے بڑی مقدس زمین ہے اور تیسری موٹیویشن اس سے مل رہی ہے ہم پہلے سے بتا رہے ہیں اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی یعنی فتح تمہارا مقدر ہے اگر تم لڑو گے تو فتح تمہارا مقدر ہے یقینی فتح ہوگی تو اب بتائیے کہ کیا رہ گیا پیغمبر کی زمان سے یہ وعدہ کیا جا رہے اس کو مقدس سرزمین کیوں کہا گیا علماء نے اس کی تقریباً سارے مفسرین ایکی وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ پیغمبر دفن ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کسی جگہ پیغمبر کا یا نیک لوگوں کا دفن ہونا اس سے بھی اس جگہ کا مقدس ہونا اور بابرکت ہونا لازم آتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے حضرت عمر نے بھی یہی خواہش ظاہر کی فرمایا تو اس زمین میں داخل ہو اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ ہٹنا کیونکہ جب پیچھے ہٹتا ہے انسان تو پشت کے بل ہٹتا ہے پلڑ کے بھاگتا ہے پھر وہ تو تم لوٹو گے خسارے والے ہو کر یعنی پھر اللہ کی طرف سے عذاب بھی بہت سخت آئے گا تو کتنی طرح سے ان کو تین طرح سے موٹیویشن دی گئی موٹیویٹ کیا گیا حوصلہ دیا گیا مگر ایسے نالائق کہ کسی ترغیب کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تین طرح سے ترغیبیں دی گئی ایک کا بھی اثر نہیں ہوا اور کیا کہنے لگے انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے بنی اسرائیل نے یہ احادیث میں اور صحابہ کے اقوال میں ہمیں یہ تفسیر ملتی ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کا قرآن میں براہ راست تذکرہ نہیں ہے تو انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے کہ یار جا کے پہلے چیک کر کے آؤ قوم ہے کس ٹائپ کی تو جب یہ جاسوس وہاں گئے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بارہ افراد تھے جو ان کے بارہ سردار تھے انہوں نے انکوائری کروائی تو جب دیکھا کہ یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں اور بہت سخت قوم ہے تو یہ ڈر گئے لڑنے سے تو انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم اپنی قوم کو جا کے ڈرائیں گے نہیں بلکہ ہم اپنی قوم سے یہی کہیں گے کہ کمزور لوگ ہیں تو یہ جب بارہ کے بارہ واپس آئے تو یہ خود بھی ڈھرے ہوئے تھے تو انہوں نے قوم کے سامنے یہ کہنا شروع کر دیا بھائی وہ تو بہت ہی یعنی اپنے معاہدے سے خود ہی مکر گئے سوائے دو افراد کے تو ان میں ایک کا نام تھا یوشع بن نون اور دوسرے کا نام تھا لب بن یقنا تو یہ دو نام ملتے ہیں یہ جو تفسیریں ہیں نا یہ صحیح حدیثوں میں نہیں ہیں بلکہ یعنی حدیثیں میری مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں نہیں ہیں بلکہ قرآن کی بہت سی آیتوں کی تفسیر ہمیں صحابہ اکرام سے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود اور دیگر اصحاب سے ہمیں ملتی ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں اور کچھ تفسیریں ایسی ہیں جو ہمیں یعنی اسرائیلی روایات سے بھی ملتی ہیں یعنی قرآن میں واقعہ تو بیان کیا گیا جیسے دو فرد تھے لیکن نام نہیں ہے تو وہ ہمیں یہود و نصارہ کی کتابوں میں ملتی ہیں کیونکہ انہوں نے بھی ان واقعات کو یعنی ان کی کتابوں میں بھی تذکرہ ملتا ہے تو وہ نام بھی منشن کرتے ہیں اور تو حدیث میں آتا ہے کہ لا تصدقوہ ولا تکذبوہ کہ نہ ان کی تذدیق کرو نہ تقذیب کرو اور خاص طور پر جب نام کوئی بیان کر رہے ہیں تو اس میں غالب امکان یہ ہوتا ہے کہ اس میں جھوٹ کا امکان بہت کم ہے کیونکہ تاریخی چیزوں میں نام منشن کرنے میں کسی کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے بارحال تو یہ جو یوشہ ابن نون تھے اور یہ دوسرے لوب ابن یوکنہ تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جا کے صحیح صحیح بات کی اور انہوں نے کہا قوم کو ترغیب دی جس کا قرآن میں یہاں تذکرہ ملتا ہے اللہ فرماتے ہیں دو وہ فرد پہلے میں یہ ترجمہ کر دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام سے وہ یعنی یہ جب قوم نے آکے کہا نا کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں اور ہم نہیں جا سکتے تو دو فرد نے کہا کہ نہیں بلکہ ان کو ترغیب دی وہ ترغیب جو قرآن کی الفاظ ہے میں اسی کا ترجمہ کر دوں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے تو وہ قوم کیا کہنے لگی یا موسیٰ انہ فیہا قومن جبارین جب ان جاسوسوں نے آکے بتایا اور کیا کہنے لگی اے موسیٰ انہ فیہا وہاں تو ایک قوم ہے جبارین بہت سخت قوم ہے وَإِنَّا لَنَّ دُخُلَهَا اور ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہو سکتے حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا یہاں تک کہ وہ زمین چھوڑ کے پہلے خود ہی نکل جائیں یعنی ہم آدھے حکم پر عمل کر رہے ہیں آدھے پہ نہیں آپ نے کہا تھا کہ زمین میں داخل ہو اور لڑ کے داخل ہو تو زمین میں داخل ہونے کا حکم تو ہمیں منظور ہے لڑائی کر کے داخل ہونے کا حکم ہے منظور نہیں یہ تو بہت ہی یعنی ایک یوں سمجھے کہ بدتہذیبی کی بات ہو گئی نا تو ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے فَإِنَّا خُلُجُوا مِنْهَا ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو ہم جلے جائیں گے تو آپ دیکھئے کیسے ایک بدتمیزی والا لبو لہ جائے جب انسان کسی حکم پر عمل نہ کرے تو بھی اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ عذر کر لے کہ ہم بہت کمزور ہیں آپ کا حکم بلکل صحیح ہے لیکن ہم نالائق ہیں ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے اور ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کلئر کٹ منع کر دیے جائے تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل نہ صرف یہ کہ حضرت موسیٰ کی حکم ادولی کر رہے تھے بلکہ اندازِ بیان بھی ان کا ٹھیک نہیں تھا اور واضح لفظوں میں انکار کر رہے ہیں کہ یہ ہم سے ہوئی نہیں سکتا اور ایک قسم کا گویہ تمسخور ہے کہ وہ پہلے علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر ہم چلے جائیں گے ہر قوم میں جہاں بلے لوگ ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں دو شخص تھے جو اللہ سے ڈرہ کرتے تھے ان پر اللہ کا انعام ہوا تھا وہ کیا کہنے لگے داخل ہو جاؤ ان پر اس قوم پر الباب دروازے تک یعنی اس ان دو فردوں کو یہ اندازہ تھا کہ جب اللہ نے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا ہے اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ تمہاری قسمت میں وہ لکھ دی گئی ہے تو تم لڑو تو صحیح نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری لڑائی بھی ضروری نہیں ہے ہم تھوڑی سی ہمت کریں گے اور انشاءاللہ وہ قوم پر روب بیٹھے گا وہ بھاگ جائے گی تو یہاں سے انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے کہ جب فتح اور نصرت ہے تو زیادہ قربانی اللہ تعالی ہم سے انشاءاللہ نہیں لے گا ہم دروازے تک جائیں گے یعنی انہوں نے اس بات کا امکان ہے کہ یہ خود سے اندازہ لگایا ہوگا کہ اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں آج تک اللہ نے جتنے ہم سے وعدے کیے سارے پورے کیے ہیں اور کیسے فیرون کو غرق کیا تو اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تھوڑا سا کچھ تو کریں نا تو اس لیے انہوں نے ان سب چیزوں کے مقدمات سے اندازہ لگایا اور اندازہ لگا کے ان کو یقین ہو گیا کہ فتح اور نصرت ہوگی تو اپنی قوم کو سمجھانے لگے کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ تم دروازے تک پہنچوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تم غالب آجاؤگے قوم بھاگ جائے گی وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اور میری قوم اللہ پر توقل کرو اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مؤمن ہو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب یہ آیت پڑھتے تو فرماتے وہ دو شخص بنی اسرائیل کے کتنے خوش خسمت ہیں کہ اللہ اپنی آخری کتاب میں ان دونوں کا تذکرہ کر رہے اور ان دونوں کی اس صفت کو بھی بیان کر رہے کہ یہ تو کیسے خوش خسمت تھے اور اس خوش خسمتی کی وجہ کیا ہے کہ تھوڑے تھے پوری قوم ایک طرف تھی یہ دو آدمی ایک طرف تھے تو جب بھی کوئی چیز تھوڑی ہوتی ہے اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے تقریف پوری جاتی ہے پوری جاتی ہے جاتی ہے پوری جاتی ہے پوری جاتی ہے ہو دو دوبھی فکتا ہے موسیقی